مصطفیٰ کو سون آیا گا جبریل کہتا ہے وہ کیوں کیوں جو دی کہتا ہے وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے بولو میرے ساتھ وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے اس کے محبوب اول کو محبوب ہوں جس کی لسبت سے سارا زمانہ بنا اس محمد کے قدموں سے منصوب ہوں بہت میرے بات سلوان پڑھئے گا بارالی محمد جبریل کہتا ہے ٹھیک ہے تو سرکار محمد مصطفیٰ کی جوتی ہے تیری بڑی شان ہے تیری بڑی عظمت ہے تیرا بڑا مقام ہے تو سرکار محمد مصطفیٰ کی جوتی ہے لیکن مجھے بھی تو دیکھنا میں کوئی عام فرشتہ تو نہیں میں عرش کی بلندیوں پہ رہتا ہوں میں عرش کی بلندیوں پہ رہتا ہوں جس وقت اس نے کہا تھا کہ میں عرش کی بلندیوں پہ رہتا ہوں جوتی مسکر آ کے کہتا ہے ٹھیک ہے تیرے بڑی شان ہے تیرے بڑی عظمت ہے تو عرش کی بلندیوں پر رہتا ہے لیکن فرق بڑا ہے کہاں عرش کی بلندیاں جہاں صرف تو رہتا ہے اور کہاں مدینے کی گلیاں جہاں حسنین رہتے ہیں جہاں حسنین رہتے ہیں بہت میرے باری بابا لی سلامت رہیں گے ہاتھ لو اوپر اٹھتے ہیں کہاں مدینے کی گلیاں جہاں حسنین رہتے ہیں جبرین کہتا مجھے دیکھ میں کوئی عام فرشتہ نہیں میری بڑی شان ہے میری بڑی عظمت ہے میرا بڑا مقام ہے اور دیکھ جب تھکندار ہوتی ہے بندے نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں جب تھکندار ہوتی ہے بندے نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں سونے چاہتے ہیں جب سیدہ کے پسل ان کا جھولا پروں سے چلاتا ہوں میں ان کا جھولے پہ ندیاں نہ آئے اگر مسکرا کے پروں پہ سلاتا ہوں میں سن کے نانا پہ سلوات سوتے ہیں وہ پڑھ کے نادے علی پھے جگاتا ہوں سن کے نانا پہ صلوات سوتے ہیں وہ پڑھ کے نادے یادی پھر جگاتا ہوں میں جبریل کہتا ہے میرے پر کیوں مقرم مقظم نہ ہوں میرے پر کیوں مقرم مقظم نہ ہوں ان پر روپے پیامے چلی درج ہے یہ میری خوش نصیفی کی محراج ہے میرے ہر پر پہ نادے یلی درج ہے میرے ہر پر پہ نادے یلی درج ہے جس نے جبریل نے بہر پر یہ کہا نہ جو تکتی ہے انبیاء میری عظمت سے واقع ہیں اور اولیاء میرے میار سے باخبر ایک جملے میں میں نے میراج بڑھ دی ہے جسے سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے جسے نہیں سمجھ آئی وہ ساتھ والے سے پوچھ لے ساجد نے کیا کہا میں کروں انبیاء میری عظمت سے واقع ہیں اور اولیاء میرے میار سے باخبر ان زمینی جزیروں کا قصہ ہی کیا میری آہٹ سے مانو اس شمسوں کا مرمہ یہ قدر میں چکی چلاتا ہوں مجنب حسنین کا جھولہ جلاتا ہوں میرے پرو پر نادی علی لکھی ہوئی ہے وہ کہتا ہے جس کی چکی چلانے پر نادا ہے وہ مجھے صاف کرتی ہے شامو سہر جس کی چکی چلانے پر نادا ہے وہ مجھے صاف کرتی ہے شامو سہر جس کی نادے علی پر تجھے فقر ہے اس نے مجھے دو بار سیاہ چون کر جو تکتے ہیں خود سمجھ لے تو کون میں کون ہوں میری عظمت کے قائل عمامین ہیں جنہیں اکثر پرو پر اٹھاتا ہے تو مجھے اکثر اٹھاتے وہ حسنین ہیں ہاں بہت پرو پانے کی بلا بہت چھوڑی آپ کو سلام ہے آپ زندہ رہیں آپ سلامت رہیں جنہیں اکثر پرو پر اٹھاتا ہے تو مجھے اکثر اٹھاتے وہ حسنین ہیں جبریل کہتا ہے ٹھیک ہے تیری بڑی شان ہے تیری بڑی عظمت ہے لیکن مجھے بھی دیکھنا میں کوئی عام فرشتہ تو نہیں میں صرف توجہ ہو میں بہت اہنا جبرا کہہ رہا ہوں جبریل کہتا ہے مجھے بھی دیکھنا میں فرشتہ ہوں جو سرکار محمد مصطفیٰ کو میراج کی بلندیوں پر لے گیا سرکار محمد مصطفیٰ کو میراج کی بلندیوں پر لے گیا جو تھی مسکراتے کہتی ہے کہ تیری خوش فہمی ہے کہ دو لے گیا یہ تو اس کی مہربانی سمجھ وہ نواب آدمی تھا ایک نوکر کو بھی ساز لے گیا بہت مہربانی بہت چھوڑی آگی بہت چھوڑی آگی یہ تو اس کی مہربانی سمجھ نواب آدمی تھا سیر کے لئے یہ نکلا ساتھ ایک نوکر کو بھی ساز لے گیا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے لیکن میں نبی کا ہم سفر تو ہوں توجہ میں نبی کا ہم سفر تو ہوں جو تھی کہتے جل تیرے یاد کرنے پر یاد آگیا گا تجھ کو سفر محراج کا یاد ہے یاد ہے چل تیرے یاد کرنے پر یاد آگیا گا تجھ کو سفر محراج کا یاد ہے میں محمد کے قدموں کی زیدت بنی تو رسالت کے ہمون کو چلا یاد ہے جبریل کہتا ہاں یاد ہے جو تیرے جرہا پر تلک ساتھ چلتا رہا صدرات المندہہ یاد ہے جبریل کہتا یاد ہے جو تیرے جرہا چلتا ہے سدرات المندہہہ پر تو ساکن ہوا تو نے جو کچھ نبی سے کہا یاد ہے تو سنبھل جاؤں گا مجھ سے ممکن نہیں اور آگے بڑھوں ایک قدم بھی بڑھوں گا تو جل جا بہت میں بہت سرمہ پڑھئے گا مالا لے محمد مجھ سے ممکن نہیں اور آگے بڑھوں ایک قدم بھی بڑھوں گا تو جل جا یاد ہے جبریل کہتا ہاں تھوڑا تھوڑا یاد تو ہے ہاں تھوڑا تھوڑا یاد تو ہے جو انتی کہتی ہے اگر یہ سب کچھ یاد ہے نا تو پھر سون ہوں جس گھڑی آپ نے جلنے سے خائف تھا تو میں تیری بات پہ مسکرانے لگی آئے 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 بہت 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 بابا دے جو انتی کہتی ہے جس گھڑی آپ نے جلنے سے خائف تھا تو میں تیری بات پہ مسکرانے لگی تیری پرواز سرحد کی لور کو چدر حسنین کے ساتھ جانے لگی مصطفیٰ کی رفاقت کے احساس سے اپنی قسمت کے ڈنجر جگانے لگی جو انتی ہے تیرے انجام سے میرا آگاز ہے اب بھی جو نہیں بول سکتا وہ اسے کچھ نہیں کہا سکتا جو انتی ہے تیرے انجام سے میرا آگاز ہے آخری لفظ ہے جو بندہ کہتا میں مجلس میں کبھی نہیں بولا وہ موہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جائیں میرا جملہ سن کر موہ میری طرف نہ پھر جائیں مجھے مولا کا ذاکر نہ کہنا جو انتی ہے تیرے انجام سے میرا آگاز ہے صحبے عزو شربو تیرم کون ہے جب تُو نیچے چلا میں اوپر جلی خود بتا سوچ کے محترم کون ہے دونوں ہاتھ پلیں دکارے کے جواب پہلے حیداری صحبے عزو شرفو کرم کون ہے جب تُو نیچے چلا میں اوپر جلی خود بتا سوچ کے محترم کون ہے بسکر اللہ توڑا ٹینٹ نام تھا جس طرح میں پڑھتا ہوں سرکار کی جو تیرے میں نہیں پڑھ سکا کیونکہ پیچھے آنے والے بھی دیرز آ کے رہے ہیں اور جلوس بھی جلدی برامت کرنا ہے تو یہ سرکار کی جوتی کی شان تھے رونے کی بات یہ ہے کہ اگر لوگ سرکار محمد مصطفیٰ کی جوتی کو پہچان جاتے ہیں ناصر شاہ جی تو رسول کی بیٹی کو دربار سکھا لی نہ لکھتا بس اغدار اس کا پہلی بار دربار سکھے حسین کے ماں تمہارے نیک خواہ شاہد پوری گئے مولاد تو اس گم کے بغیر پر ہی گم نہ دے حسین کے ماں تمہارے نیک خواہ شاہد پوری گئے حسین کے ماں تمہارے نیک خواہ شاہد پوری گئے تیرا سارا سر سفید ہو گیا آقا بیٹی میں دربار سے ہوئی بس اغدار وقت حق ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے بارہ سو صحابی مجھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں شاہدی تین گھنٹے اٹھونجہ منٹ مسلسل خاموش رہنے کے بعد بی بی نے آہستہ سے کہا چچا سلمان چچا سلمان چچا سلمان ازادارو سلمان کی پیشانی بطول کے قدموں پہ آگئی روکے کہتا ہے اتنی غریب ہو گئی ہے ہوگی کو چچا کہہ رہے ہیں ازادارو یہ کہنا تھا بی بی کہتے چچا سلمان میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی یادی نہیں میرے پاؤں تھک گئے چچا سلمان وقت حاکم سے کہہ دے اگر اجازت مل جائے میں تھوڑی دیر دربار میں بیٹھ جاؤں ازادارو یہ کہنا تھا ساڑھے پانچ سو سال کے صحابی نے اپنے ہاتھ کی امدلیوں سے اپنی آنپوں سے عبرو ہٹا کے ایک ایک صحابی کو پہچان کے کہا بطول میری آتازادی ہے نبی کی اکلوتی بیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی یادی نہیں سلمان کہتا ہے اجازت تم لے دو زمانت میں دیتا ہوں بطول جتنی دیر دربار میں بیٹھے گی بٹی بھر 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 ازادارو یہ کہنا تھا یہ کمینہ کہتا سلمان اپنی آنپوں سے آنپوں سے کہتے میرے اللہ پھولے موت دے دے میں یہ جملہ نہ پڑھ دکھو ازادارو یہ کمینہ کہتا سلمان اپنی آنپوں سے کہتے اب یہ ممبر ترے باپ کا نہیں رہا ازادارو یہ کہنا تھا بی بی نے اپنی رضا سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے ایک سنت رکھا لی ازادارو بی بی کہتی ہے یہ میرے بابا کی سنت ہے یہ میرے بابا کی رہری ہے ازادارو یہ کہنا تھا یہ کمینہ کہتا کوئی گوارہ ہے ازادارو یہ کہنا تھا یہ کمینہ کہتا ہے یہ تیرے اپنے بیٹے ہیں کوئی اور گواہ ہے ازادارو یہ کہنا تھا بی بی نے ایک صحابی کی طرف نظر توڑا کے کہا کوئی گواہ نہیں کوئی گواہ نہیں ازادارو یہ کہنا تھا یہ کمینہ کہتا نہیں مانتا نہیں مانتا ازادارو صرف اس نے یہ نہیں کہا نہیں مانتا مانتا ہے